بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کون سی دعوت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے اور دعوتیں کون کون سی اسلام کی ہیں اور کون کون سی دعوتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آ جانے چاہیے ہیں قاضی صدر الدین بن عز الحنفی جنہوں نے بارہ دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح فضیل بن عیاب اور امام نوی رحمت اللہ علی نے آٹھ دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے صاحب دانش اور صاحب علم کو ان دعوتوں کا علم ہونا چاہیے صدر الدین بیان کرتے ہیں اسام الطعام اسنان بن بعد عشر سأسردها مقرونتا ببيانی وليمت عرس سم خرس ولادت وليمت عرس سم خرس ولادت اقيقة مولود وكيرة بانی وضیمت ذی موت نقيعة قادیم عزیر او اعزار ليوم ختانی ومأدوبت الخلان لا سبب لها حذاق صبی یوم ختم قرآن وعاشرها فی النظم تحفت زائر قرد ضیف معنزا له بامانی سب سے پہلی ان بارا دعوتوں میں سے دعوت ولیمہ ہے ولیمہ کے لئے تین لفت استعمال ہوتے ہیں ولیمت العملاق ملکیت کی دعوت جس کو ملکہ بولتے ہیں جس دن نکاح انسان کا ہوتا ہے وہ گویا کہ اس عورت کا مالک بن گیا ہے اس کو ولیمت العملاق بولتے ہیں اس وقت بھی کھانا تیار کیا جا سکتا ہے اور اس دعوت کو قبول کیا جا سکتا ہے ایک ہے ولیمت العرس شادی کی دعوت اس عرز سے مرات پاکستانی عرز نہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے ایک ہے ولیمت الدخول زوجین کی ملاقات کی دعوت جس کو ہم رخستی کی دعوت کہتے ہیں کہ آج شادی مکمل ہوئی ہے اور دوسرے دن پھر ولیمہ کیا جاتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں سہی بخاری سہی مسلم جامعہ الترمزی سنن النسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کی نشانات یعنی خوشبود ایک ہی عبد الرحمن بن عوف پہ تو آپ نے خوشی سے پوچھا مہیم ایمال خبر خیر ہے ناچ قال نعم تزوجتو علی وزن نوات من الذہب میں نے خجور کی گھٹھلی جتنے وزن کا سونا دیا اور میں نے شادی کر لی ہے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نراس ہوئے میری موجود کی میں آپ نے بغیر اجازت نکاح کر لیا تجھے جرت کیسے ہوئی مدینے میں رہتے ہوئے میں مدینے کا بڑا تھا اور تم نے مجھے اطلاع نہیں دی اور یہ بھی نہیں کہا دیکھ رہوں گا تم نے مجھے خوشی میں شامل نہیں کیا تم کیسے یہاں رہتے ہو یہ میں وہ الفاظ کو اٹھ کر رہا ہوں جو آج کے الخاندانوں میں چلتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی میری بغیر جہو تاریخ رکھ لی اس نے اور دیکھوں گا یہ کیسے خوشیہ مناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی پہلو پیش نہیں کیا بلکہ آپ نے کیا فرمایا بارک اللہ لکھ و بارک علیک اولم ولو بشاتن اللہ تجھے برکتوں سے نوازے اور تجھے برکتوں کا نزول فرمائے ولیمہ کر لینا خا ایک بکری ہی کر لو تو سب سے پہلی دعوت الولیمہ ولیمہ کی دعوت ہے اور آپ پچھلے درس میں یہ سن چکے ہیں من دعی الی دعوت جو شخص دعوت دیا جائے الی عرس فلیجب اس کو چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے اور آپ نے یہ حدیث بھی سنیں کہ من لم یجب دعوہ فقد عصا اللہ و رسولہ جو دعوت کو قبول نہیں کرتا اس نے اللہ اور اس کی رسول کی نافر بھانے کی ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم ایہا الانسان ما غرک بھانے کی ہے